بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ فاتحہ کے لواد کی استقاقی دکشنل انگریزی ٹائٹل اس کو دیا گیا ہے ایٹیمالوجیکل ڈکشنلی آف فاتحہ یہ ہماری کتاب جامع علوم کا ایک باب ہے اس میں سے جو ایٹیمالوجیکل حصہ ہے اس کے چند مدرجات جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر کے سنایتا رہے ہیں آغاز یوں ہے کہ زہر میں سورہ فاتحہ میں استعمال ہونے والے افعال و اسما کے مادوں سے جنب لینے والی جرریت یعنی مسادر و مشتقات یعنی مسادر و مشتقات جو ہے ان کے متبادلات جو ان کی اپنی زبان میں قریب وسادر کو قریب المانہ ہوں اور عبدال جو عجمی زبانوں میں ان کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں ان کی نشاندہ ہی کی جاری ہے اب یاد رکھیں کہ ایک مادہ کے کئی مسادر اور ہر مسدر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں بڑی وسیر زبان ہے بڑی وسیر واقعی یہ ام الالسنف ہے کہ ایک مادہ ہے اور اس کے کتنے مسادر اس سے بن رہے ہیں کتنے ابواب میں وہی مادہ جا کر کے کن کن مزامین میں اس کے معنی بن رہے ہیں اور پھر ہر مسدر ہے مسدر جو ہے وہ کئی ایک مزامین کو سمیٹے ہوئے ہیں کئی ایک مفاہیم کو سمیٹے ہوئے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا سمدر مستور ہے اور پھر ہم نے ہر معنی کے لئے اس سے بننے والے مانوی اور سوچی معاصل کرنے والے ہم زبان الفاظ کو متبادل کا نام دیا ہے اور غیر زبان کے الفاظ کو کے معاصلات کو بدل کا نام دیا ہے اور عدامتیں جو اس سلسلے میں استعمال کر رہے ہیں ہندی کے لئے ہائے حوض استعمال کی ہے سنسکرٹ کیلئے سین استعمال کی ہے فارسی کے لئے اور پنجابی کے لئے پوئے اور قدیم اردو کے لئے قاف اور انگریزی کے لئے ای این جی کے الفاظ ہم نے استعمال کی ہے حروف استعمال کی ہے عدامتیں اب دیکھئے اللہ کے معدہ الف لامحا کی ضروریت کی آخر ہے اب الہ جو ہے اللہ الہ کا مطلب ہے جس کی پوزہ کی جائے معبول یہ خدا یہ الہ جو ہے یہ ہندی میں جا کر ہر اور ہری کی شکل اختیار کر گیا ہر اور ہری کی شکل اختیار کر گیا ہر ہری اور عبرانی میں علوف اور عیل اور اللہ یہ اللہ کا انگریزی یا اروم تلف فظہ ای ایڈیب اللہ ایچ اللہ اسی معدہ سے یعنی یہ جو نہیں اب اگلا نفذہ بسم اللہ کا اس اسم کا مادہ ہے سین میم واو سین میم واو اور اس سے مفتر ہے سموون جس کا معنی ہے اونچہ ہونا اب آپ کو ہٹا دیں اور سم جو ہے یہ انگریزی میں ٹاپ ٹی او پی ٹاپ کی صورت اختیار پر جاتا ہے اسی مادہ سے اسمہ انت وہ سموون اور یہ اسمہ ان افعال کے باب میں سے معنی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا اور اس کا ہم زبان مصطرخ ہے سبا ان میم جو ہے وہ بے میں تبدیل ہو سکتا ہے اور بے میم میں تو یہ باہمی متبادلہ اب سمہ انت تنبین کے ساتھ سمہ ان آسمان مانا ہے اس کا اور اگر اس کو سمہ انتے ہیں تو آسمان بن جاتا ہے سمہ انتے ہیں تو سمان بن جاتا ہے اور یہی گھوم اور گھومن کی صورت اختیار یہی سمہ ان جو ہے اس کا معنی ہے بارش پجابی جھم اور چھامبہ اور سمہ ان بلندی کے معنیوں میں اس کا انگریزی بدل ہے ایکمی اے سی ایم ای ایکمی سمی ان نظیر ہندی سمہ پن انگریزی ایکزامپل اور سیمپل اب اس میں چھوٹے سارے تعارف سے ہی ہم آج کے اس سبق کو چھوڑتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر